ہیلو ایفریون میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمیسٹری وید کامران آج کے لیکچر میں ہم لوگ آپ کی کلاس نائن کے چیپٹر نمبر ٹو سٹریکچر آف ایٹمز کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک وچھ اس الیکٹرونک کنفیگوریشن وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے جس میں ہم لوگ پہلے اٹھارہ ایلیمنٹس کے لیے الیکٹرونک کنفیگوریشن دیکھیں گے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے لیے جب آپ الیکٹرونک کنفیگوریشن کر رہے ہوتے ہیں اس کے سب شیلز میں الیکٹرونز فیل کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے الیکٹرون فیل کرتے ہیں آپ 1S سب شیل میں پھر 2S سب شیل میں پھر 2P پھر 3S اور 3P میں ٹھیک ہے آپ کی انفیرمیشن کے لیے بتا دوں جیسے پریویس لیکچر میں بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے کہ جو پہلا شیل ہوتا ہے جس کو آپ K شیل بولتے ہیں اس میں میکسیمم دو الیکٹرونز آتے ہیں جو سیکنڈ شیل ہوتا ہے جس کو آپ L شیل بولتے ہیں اس میں میکسیمم آٹھ الیکٹرونز آتے ہیں جو تھرڈ شیل ہوتا ہے بولتے ہیں اس میں میکسیمم تھرٹی ٹو الیکٹرانز آ سکتے ہیں ایک فارمولا بتایا تھا میں نے آپ کو ٹو این کا سکوئر اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ الیکٹرانز فل کرتے ہیں اب یہاں پر یہ جو این ہے یہ بیسیکلی انرجی لیول کو ریپریزنٹ کر رہا ہے شیل نمبر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے پہلے شیل کے لئے آپ این کی جگہ پہ ون رکھ دیں گے تو آنسر آ جائے گا ٹو اس کا مطلب ہے کہ پہلے شیل میں میکسیمم دو الیکٹرانز آ سکتے ہیں اسی طرح سے ٹو تھری اینڈ فور ویلیوز رکھ کے آپ کے پاس آنسر آئے گا آٹھ اٹھارہ اور بتیس تھرٹی ٹو الیکٹرانز ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو سب شیلز ہوتے ہیں وہ چار طرح کے ہوتے ہیں ایس پی ڈی اینڈ ایس جو ایس سب شیل ہوتا ہے اس میں میکسیمم شہ الیکٹرانز آتے ہیں جو ڈی سب شیل ہوتا ہے اس میں میکسیمم دس الیکٹرانز آتے ہیں جو ایس سب شیل ہوتا ہے اس میں میکسیمم فورٹین الیکٹرانز آتے ہیں اب ٹرک میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے کسی بھی assignment کے لیے جب electronic configuration کرنی ہوتی ہے تب آپ نے یہ ٹرک mind میں رکھنی ہوں کہ school school دو بار school ss پھر دو بار public school public school public school پھر آگے division public school دو بار ڈی پی ایس ڈی پی ایس ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ٹرک اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے یہ یاد کر لینی ہے اسی ٹرک کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام ایلیمنٹس کے لئے الیکٹرانک کنفیگریشن کرنی ہے اب کرنی کیسے وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس ٹرک کو یوز کرتے ہوئے اب آپ دیکھیں یہاں پر جو ٹیبل ہے آپ کے بک میں 2.1 جس میں پہلے 18 ایلیمنٹس کی الیکٹرانک کنفیگریشن آپ کو پروائیڈ کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں بڑے ایٹامک نمبر والے ایلیمنٹس اور آپ دیکھیں یہاں پر ہے آرگون آرگون کا ایٹامک نمبر ہوتا ہے 18 ٹھیک ہے مینز کہ ہمارے پاس 18 الیکٹرانز ہیں 18 الیکٹرانز کے لئے آپ نے کیا کرنی ہے الیکٹرانک کنفیگریشن کرنی ہے اب آپ دیکھیں اسی ٹرک کو فالو کریں کہ سکول جس میں ایس میں دو سب شیل آتے ہیں دو الیکٹرانز آتے ہیں پھر سکول دو الیکٹرانز ڈال دو گے پھر پبلک سکول پی میں چھے الیکٹرانز آتے ہیں ایس میں دو الیکٹرانز آتے ہیں اب آپ نے کاؤنٹ بھی کرتے جانا ہے 2 پلس 2 پلس 6 پلس 2 12 الیکٹرانز ہو گئے ہمارے پاس ہیں کتنے ٹوٹل 18 الیکٹرانز پھر اس کے بعد سکول سکول پبلک سکول پھر دوبارہ سے پبلک اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل اٹھارہ الیکٹرانز تھے اور اٹھارہ الیکٹرانز ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہ ہم نے الیکٹرانک انفیگریشن کر لی فردہ آرگان اب کیونکہ ایس جو سب شل ہے وہ پہلے شل میں ہوتا ہے ایک ہی سب شل ہوتا ہے ایس سب شل تو ہم نے اس کو ون سے سٹارٹ کر دینا ہے مینز کہ یہ جو سب شل ہے یہ پہلے شل کا ہے تو یہ سیکنڈ شل کا ہوگا اور یہ تھرڈ شل کا ہوگا اسی طرح سے جو ایل شل ہوتا ہے جس کو آپ سیکنڈ شل بولتے ہیں اس میں دو سب شل ہوتے ہیں ایس اور پی تو پی کو ہمیں یہاں سے ٹو سے سٹارٹ کر دیں گے کہ یہ والا جو پی سب شل ہے یہ دوسرے شل کا ہے اور یہ جو پی سب شل ہے یہ تیسرے شل کا ہے چکے ہیں سو اس طرح سے ہم نے الیکٹرانک انفیگریشن کر لی سیمیلرلی ہم لوگ اب دیکھ لیتے ہیں سوڈیم کیلئے سوڈیم کا اٹومک نمبر ہے الیون ٹھیک ہے اب ہمارے پاس الیون electrons ہے الیون electrons کے لیے آپ نے الیکٹرانک انفیگریشن کر دی ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے school جس میں دو electron fill کر دیئے پھر school جس میں دو electrons fill کر دیئے پھر public جس میں چھے electron fill کر دیئے and then school 10 electron تو ہمارے پاس total 11 تھے تو اس میں maximum تو دو آ سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس بچہ ہی ایک electron تو اس سب شیل میں ہم لوگ ایک الیکٹران کھل کریں گے سو یہاں پر ایس سب شیل ون سے سٹارٹ کرو گے ون، ٹو، اینڈ، تھری اور پی جو سب شیل ہوتا ہے وہ ٹو سے سٹارٹ کرو گے کیونکہ پی جو سب شیل ہے وہ سیکنڈ شیل کا سب شیل ہوتا ہے سیکنڈ شیل میں ہوتا ہے پی سب شیل سو اس طرح سے آپ الیکٹرانک انفیگریشن کر لوگے سوڈیم کے لیے پھر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سپوز ہائیڈوجن کے لیے ہی دیکھ لیتے ہیں جس کا اٹومک نمبر ون ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک ہی شیل ہوتا ہے جس میں ایک سب شیل ایس سب شیل ہوگا جس میں ایک الیکٹران ہوگا ٹھیک ہے تو ون ایس ون اس کے لیے الیکٹرانک انفیگریشن آ جائے گی اسی طرح ہم لوگ کوئی بھی ایک اور ایلیمنٹ دیکھ لیتے ہیں لائک کاربن ہے کاربن کا اٹومک نمبر ہے چھے تو اٹومک نمبر چھے ہے کاربن کا سو آپ کیا کروگے چھے الیکٹرانز ہیں آپ کے پاس اسی طرح سے سکول سکول دو بار اور پھر پبلک آپ دیکھیں ٹو الیکٹرانز اور ٹو الیکٹرانز فور ہو گئے پی میں میکسیمم چھے الیکٹرانز آتے ہیں لیکن ہمارے پاس بچے ہی دو الیکٹران تو یہ دو الیکٹران آپ پی سب شیل میں ڈال دو گئے ٹھیک ہے پھر ایس کو ون سے سٹارٹ کرو گئے ون ٹو اینڈ پی کو ٹو سے سٹارٹ کرو گئے تو اس طرح سے ہم نے کاربن کے لیے بھی الیکٹرانک انفیگریشن کر لی ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو اینڈ ٹو پی ٹو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جی رینڈم لی چلیں فاس فورس کے لیے بھی دیکھ لیتے ہیں فاس فورس کا اٹومک نمبر ہوتا ہے ففٹین انہیں ان کے پندرہ الیکٹرانز ہیں آپ کے پاس تو سکول سکول پبلک سکول اینڈ پبلک اب آپ دیکھیں کہ ٹوٹل کلتنے الیکٹرانز ہو گئے ٹو ٹو سکس ٹو 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 اور ٹھیک ٹھیک ہے اس کو ہم نے ون سے سٹارٹ کرنا ہے ون ٹو ٹھری اور پی کو ہم نے ٹو سے سٹارٹ کرنا ہے سو اس طرح سے فائنلی آپ نے الیکٹرانک انفیگریشن کر لی فار دا فاس فورس اسی طرح سے آپ باقی ایلیمنٹس کے لیے بھی الیکٹرانک انفیگریشن کر لیں گے ہوپفولی آپ کو یہ تمام کے تمام ایلیمنٹس کیسے آپ نے الیکٹرانک انفیگریشن کرنی ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم کر لیتے ہیں باقی تمام ایلیمنٹس کے لیے الیکٹرانک انفیگریشن ان کی سو فائنلی ہم نے یہاں پر تمام ایلیمنٹس کے لیے الیکٹرونک انفیگریشن کر لی تو ہفولی آپ کو الیکچر بڑے اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کنفیوجن ہے دین آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو بری مچ